جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر سخت انہوں نے یعنی ظلم کیے سب کچھ کیے ابراہیم علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں پر تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہاں عراق سے شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے کہ یہاں پر ظلم زیادہ ہے قوم پر بھی مجھ پر بھی تو اللہ رب العالمین کے حکم سے عراق سے شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں پر گئے تو وہاں پر بھی ایک ظالم بادشاہ تھا بڑا ظالم بادشاہ تھا ایسا ظالم بادشاہ تھا ان کے بارے میں مشہور تھا جو مسافر آتا تو ان کی عورتوں کو لے جاتا تھا ان کی عورتوں کو باندھی بنا لیتا اور مردوں کو مار دیتا تھا تو حضر حسیدنہ ابراہیم علیہ السلام اور حضر حسیدنہ ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی حضر حسیدنہ سارا رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ دونوں ہی شام کی طرح بجلت کر کے گئے تو وہاں پر جیسے یہ بادشاہ کو پتا چلا کہ ایک مسافر آیا ہے جس کی ایک بھی عورت ساتھ آئی ہے بڑی خوبصورت ہے بڑی قداوار ہے بڑی حسین ہے تو اس کو بلایا خط لکھا کہ اس شخص کو بلاو میرے پاس تو جیسے حضر حسیدنہ ابراہیم علیہ السلام گئے کہا کہ بتاؤ کون ہو کہا کہ میں اللہ کا مسافر ہوں یہ وہ کہا کہ یہ عورت کون ہے تو حضر حسیدنہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری دینی بہن ہے کیا فرمایا میری دینی بہن ہے اب تھی تو اس کی کیا تھی زوجہ تھی لیکن دینی بہن اب یہ بات جھوٹی بھی نہیں ہے سچ ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اب دینی بھائی کہ دین کے اعتبار سے بھائی بہن ہو جاتے ہیں کہا کہ چلو بہن ہے تم شہر تو نہیں اگر شہر ہوتے تو میں تمہیں مار دیتا لیکن کہے بہن ہے مسئلہ نہیں ہے تم چلے جاؤ پھر کچھ دن کے بعد پھر خط لکھا کہ اب وہ مارد نہیں بلکہ کیا ہے وہ عورت میرے پاس اکیلی آ جائے تو حضر حسیدنہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سارا میں نے اس کو کہا ہے کہ تم میری دینی بہن ہو اب میری لاج رکھنا تم جاؤ لیکن مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے تمہاری پاک دامنی سلامت رہے گی انشاءاللہ تو جیسے ہی وہ گئی نا یہاں پر حضر حسیدنہ ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ بچھا لیا مسئلہ بچھا کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کر آئے مولا میری عزت تمہارے آتوں میں جیسے ہی وہ وہاں عورت گئی تو عورت نے بھی کیا کیا کمرے میں جیسے اندر گئی مسئلہ بچھا کر عبادت میں شروع ہوگی ریاضت کر لیے عبادت ہی کر لیے جیسے ہی وہ ظالم بادشاہ اندر آیا نا آکے ہی جیسی بری نیت کا دل میں خیال آیا اس کا دم گھٹنے لگا بڑا دم گھٹنے لگا گھٹنے لگا بڑی کوشش کی بری نیت سے چھونے کی تو آخر کیا ہوا وہاں پر وہ مر گیا جب مر گیا نا تو حضر حسیدنہ سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کہ اے مولا یہ مرنا تو ویسے ہی تھا لیکن اب اگر یہاں پر مر گیا نا تو لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے کہ اس نے اس کو مار دیا اے مولا اس کو زندہ کر دے تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا اس جو ظالم بادشاہ تھا اس کو زندہ کر دیا اب چلو دیکھ لیا پھر مر جائے پیچھے اٹھ جائے اتنا عذاب دیکھنے کے باوجود پھر بھی پیچھے نہیں مر آخر کار بری نیت سے آگے ہوتا رہا جب ہوا نہ اللہ رب العالمین کی خدرت ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ شل ہو گیا گر گیا اس کا پھر پیچھے گیا وہ ہاتھ پھر لگ گیا اس مرتبہ تین مرتبہ سے کیا وہ ہاتھ اس کا گر گیا پھر لگ گیا پھر اس بادشاہ کو عقل میں یہ بات آئی کہ یہ کوئی عورت نہیں بلکہ کہہ جن ہے یہ جن ہے پھر ان سے معافی مانگی کہ کہہ تو مجھے چھوڑ دو اور میری ایک خادمہ لے جاؤ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے اور حضرت سیدنا سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلے بیوی ہیں جو بانچ تھی جن کو اولاد نہیں ہو رہی تھی پھر جب حضرت سیدنا سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خادمہ کے طور پر حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ ملی پھر حضرت سیدنا حاجرہ سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کروا دی یہ ان عورتوں کے لئے بھی بڑا درس ہے جو کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں بھئی مجھے اولاد نہیں اور یہ کتنے سال ہو گئے تو یہ عورتیں بھی وہ اس اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر والی کی سنت کو ادا کر سکتی ہیں اگر عورتوں کو اولاد نہ ہوتا تو کیا ہوا حضرت سیدنا سارہ رضی اللہ تعالیٰ بانچ تھی اولاد ہی نہیں ہوتا تو حضرت سیدنا سارہ رضی اللہ تعالیٰ قربانی دی اور حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کی ابراہیم علیہ السلام سے شادی کروا دی نکاح کروا دیا پھر وہاں سے حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوتا اسماعیل علیہ السلام اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو اسی یا ستر سالوں کی عمر میں جا کر حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی نبی ہیں عساق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یاکوب علیہ السلام ستر سال کی عمر میں حضرت سیرنا عساق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے یہ اس لیے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں بھئی اتنا سارا عمر ہو گئی اب مجھے اولاد نہیں ہو سکتی اللہ رب العالمین نے فرمایا میری قدرت میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے کیا ہے دیر ہے اندھیر نہیں ہے ہو جائے گا انشاءاللہ تو ہوا آج یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اتنے سارے واقعات یہ سب کچھ درج ہے نطل ہے کس لیے کہ یہ مسلمان ان سے نصیت حاصل کریں نصیت حاصل کریں